نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا آئیوروید پر آدھارت ہمارے اس پہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہی وکاس درشکو سوست وچار ایک ایسا کارکرم ہے جس کے مادھیم سے آپ کو پرکرتی سے جوڑا جاتا ہے آپ کو آئیوروید سے جوڑا جاتا ہے آئیوروید جیسا کی آپ جانتے ہی ہیں پراشین کال سے چلی آ رہی ایک ایسی چکت سا پدھتی کا ادھارن ہے جس کا اتسرجن ہمارے پوروجہوں دوارہ یعنی ہمارے سنت مونی رشیوں دوارہ ہوا تھا اور آئیوروید پوری طرح سے ویجیانک تاپر آدھارت ہے یعنی آئیوروید میں ہر پرکار کے روگوں کا اپچار بلکل سمبھو ہے وہ روگ چاہے بھوت کال کے ہوں ورطمان کال کے یا بھوشی کال کے ہر پرکار کے روگ آئیوروید کے مادھیم سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی پرکرتی کے تمام ان سنسادھانوں کا صد اپیوک کرتے ہوئے جن کو اکثر ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہم ان کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں وہ ساری جانکاری آپ کو اس کارکرم کے مادھیم سے ملتی ہے روزانہ ہم نئے نئے ویشیوں پر بات کرتے ہیں آج کے اس کارکرم میں بھی ایک اہم ویشے پر ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں اور ان سبھی ویشےوں میں ہمارا مارک دشن کرتے ہیں جانے مانے آئی ارویت کے گیاتا گائیتری صدوپنڈت شوئی لکشمندہ سرطن بھارتو آچی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کریں گے کارکرم کی شروعات کریں گے گروہ جی بہت بہت سواگت ہے نمسکار درشک و سوست ویچار کارکرم کے مادھیم سے آپ کو ہر پرکار کے روگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے روگوں کے اپچار بتایا جاتے ہیں اور یدی روگ شروعاتی دور کا ہو تو آپ اسے گھرے لوپ چار کے طور پر کیسے جڑ سے مٹا سکتے ہیں اس روگوں کو وہ ساری جانکاری آپ کو اس کارکرم کے مادھیم سے ملتی ہے اپنے آپ کو سرکشت اپنے آپ کو بچاو کے ساتھ رکھنا ہر پرکار کے روگوں سے اور خاص طور پر پرتی روڑک شمتہ کو مضبوط کرنا یہ سب چیزیں کیسے آپ کی ہوں گی وہ آپ کو اس کارکرم کے مادھیم سے جاننے کو ملتا ہے اور اسی لیے ہم آپ سب ہی سے انوروت کرتے ہیں آپ کو بار بار دھیان دلاتے ہیں جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کوپی اور پین لے کر ضرور بیٹھا کریں جو بھی نسخے آپ کو بتائے جائیں جو اپچار بتائے جائیں ان کو آپ لکھ ضرور لیا کریں اور یاد یہ آپ کے ساتھ کسی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری ریکسٹ ہے سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹسپ کے سریعے سندیش بھیج سکتے ہیں نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اور شروع کرتے ہیں ایک نئے وشای پر چرچہ گروہ جی آج کے سنکھ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دودھ کو لے کر دودھ اکثر ہم نے بزرگوں کے مجھ سے بھی سنا ہے اور آپ سے بھی کئی بار سنا ہے دودھ امرت تلیہ ہوتا ہے امرت تلیہ ہوتا ہے یعنی عوشد ہی کی خان مانا جاتا ہے دودھ سے کیا اپچار بھی ہوتے ہیں کیا علاج بھی کیا جا سکتا ہے یعنی دودھ کو عوشد ہی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ جانکاری میں آپ سے آج لینا چاہوں گا دیکھئے دودھ ایک قسم کا سب سے بڑا ہاؤسپٹل ہے ہاؤسپٹل ہے چاہے گٹھے کا مریج ہے چاہے ٹی وی کا مریج ہے چاہے کسی بھی قسم کا مریج ہے اس کے روک کو سمافت کرنے کے لیے دودھ ایک قسم کا امرت ہے اور آج بدیشوں میں ملک کیور ہاؤسپٹل کے نام سے مسور ہو گیا اور دودھ کبھی کسی کو نراث نہیں ہونے دیتا ہر ایک روک کی پکڑ ایسے کرتا ہے جیسے چمک لوئے کو پکڑتا ہے چاہے بجن گٹھانا ہے چاہے بجن بڑھانا ہے اس میں بھی دودھ سے بڑھ کے کوئی سنسار میں دوسری تری اچھی بستو نہیں ہے جو تیجی سے بجن بڑھائے یا گٹھائے پرانکتو اس کے لینے کے طریقے اس کے روک کے انفصار ہیں جیسے گٹھیا کا روگی ہے اس کا پچار دودھ سے کرنا ہم نے تو ہمیں گائے کا یا بکری کا دودھ چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی دودھ نہیں چاہیے سو گرام دودھ میں پچاس گرام ادرک کا رس ملانا ہے اور پچاس گرام لسن پیس کے دودھ کے اندر اوبالنا ہے جب لسن کو دودھ کے اندر اوبال لیا نیچے اتار لیا اور اس کا دودھ کا ٹیمپریچر پندرہ سے ٹھارہ ڈگری رہ گیا تو پچاس گرام اس کے اندر ادرک کا تازہ رس نکال کے ملانا اب روگی کو کہنا کہ اس ایک گلاس کو پینے میں آدھا گھینٹہ لے گا اور شپ شپ کر کے پیے گا پیتے پیتے اس کے چہرے کی رنگت بلتی جائے گی کیونکہ جو نسوں کے اندر پھیپھڑوں میں جہاں پہ نجلہ جمع تھا وہ ادرک لسن اور دودھ اس کو ایسے پگلاتا ہے جیسے اگنی کے پاس گھی پگلتا ہے اور جب روگی کو سانس نورمل آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہر جگہ کی بماری ایسے ساپ ہوتی ہے جیسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچیز کی تلی جلا کے سماعت کرتی ہے آج دودھ کے دوارہ بچہ بودھا جوان کوئی بھی ہے جب ڈاکٹرہ حکیم سب ہار جائیں کہ اس کا اپچار نہیں ہے تو دودھ کے اندر لسن اور ادرک اور شید یہ تین چیزیں ملا کے اس کو دینا شروع کرتے ہیں اور ہر تین گھنٹے بعد سو گرام دودھ اس کو دینا ہے پچاس گرام اس کے اندر ادرکہ رس ملا لانا ڈیڑھ سو گرام بن گیا اور بیس گرام اس میں لسن اوبار کے دینا ہے اس کو پرانتو لسن کو پہلے پیس لینا تاب اوبارنا دودھ میں جب اس کو پیے گا تو پیر کے تلوے سے شرکے باہر تک کی سب نسناڑییں ایسے کھلتی ہیں جیسے تعلق بند کو چابی لگا کے تعلق ادم کھل تائے سے نیسے کھل جاتی ہیں اور اس کا پیٹ بڑا نورمل ساپ ہونا شروع ہوتا ہے پرساپ کھل کے آنا شروع ہوتا ہے اور گٹھیے کا روک دن دھوگنے راتے چوگنی سنابت ہوتا ہے پرانتو اس کے خان پان میں دھیان دینا ہے کہ اس کو گہوں کی روٹی نہیں دیتے ہیں چنہ ہیں جوہ ہیں باجرہ ہیں موگ ہیں موٹ ہیں مکہ ہیں چلائی سنگھارے یہ ساری چیزیں آپ اپنی اچھا کے انصال کم جادہ بھی لے سکتے ہیں برابر بھی لے سکتے ہیں ان سب چیزیں کو پہلے پانی اس اچھی طرح دھوکے سکا دیں سکانے کے بعد اس کے اندر پچاس گرام اجوائن بھون کے سو گرام تیل بھون کر کے ملا دیں پھر اس کا آٹا پسائیں چاہے دلیا پسائیں جدی اس آٹے کی روٹی کھلاتے ہیں اور کھانا کھاتے سمیں دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادر کا رش ملا کے گھٹیاں کے روگی کو دیتے ہیں تو جو چار پائے پہ ایڈ گئیں رکھنے کے لئے مجبور تھا تین دن میں وہ کام دھندے پہ جانے کے لئے تیار ہو جائے گا پرانتو جب تک اس کا گھٹیاں پورا ٹھیک نہیں ہو تب تک اس کے لئے کو کرتے جائیں اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ لون بھلون کر سکیں دیکھئے لون بھلون ایک ایسی پنام ہے جو کہ کھانے کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد سوئے سوئے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے کبھی بھی کر سکتے ہیں لون بھلون سے جتنی پھے پھروں میں آکسیجن زیادہ جائے گی جتنا خون زیادہ ساپ ہوگا اس میں لاگ ہوگا ہمیں پرنام میں کپال بھاٹی کم سے کم ایک گھنٹہ روگی کے لئے سوشت کے لئے آدھا گھنٹہ اگنی سار پندرہ سے بیس بار او جائی پچی سے تیس بار بھرمنی تیس سے پہنتی بار لون بھلون یہ آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں کھانا کھا کے کریں پانی پی کے کریں سوئے سوئے کریں کھڑے کھڑے کریں بیٹھ کے کریں اس سے آپ کو لاپ دن دھوگنے راتیں چوگنی ملتا ہے کپال بھاٹی اندر جا کے ایسے گرم آس پیدا کرتی ہے جیسے ٹھٹھٹھٹے پرانی کو گرم پانی میں بٹھا کر کے اس کو رات ملتی ہے ایسے کپال بھاٹی کرنے سے پیر کے تلوے سے سر کے باہر تک کی سب نشناریوں میں تاکت بلتی ہے بھرسری کا اگلی ساہر کرنے سے آپ کا جو ٹیمپریچر ٹھانوے پوائنٹ چار اپ ایک سو دس ڈگری تک چلا جاتا ہے اور اس سے روگ ایسے ناشٹ ہوتے ہیں جیسے جلتی اگلی میں پتھنگا ناشٹ ہوتا ہے اجائی ہمارے گلے کو ساف کرنے کے لیے تھائرار کو کاٹنے کے لیے ٹونسل کو مٹانے کے لیے اجائی ایک قسم کا امرت ہے بھرمنی کانوں کو اس من سکتی کو بڑھانے کے لیے کانوں کے اندر کے افیکشن کو سمافت کرنے کے لیے اور جن کے کان کے اندر چھہدہ اس کو سمافت کرنے کے لیے بھرمنی ایک قسم کا امرت ہے اللون ملون یہ پیر کے تلوے سے سرکے باہر تک کی نس ناریوں میں جو اوکسیجن جاتی ہے اس کو بڑی تیجی سے نس ناریوں میں بھیجنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے ایک قسم کا امرت ہے جدی آپ اللون ملون جو روگی چار پائی سے اٹھنے سکتا ہو لیٹے لیٹے بھی آدھ آدھ پونہ پونہ گھنٹہ آٹھ دس بار دن میں کر لیتا ہے تو تین دن میں چار پائی چھوڑ کے چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے آج پورے سنسار کے اندر روگ ہمارے گلت خانپان سے گلت رہنسین سے بے ٹیم میں سونے سے بے ٹیم میں اٹھنے سے پیدا ہو رہا ہے یوگی کا ٹیمہ رات دس بہے سونے کا ہے اور صبح تین سے چار کے اندر اٹھنے کا ہے اس کے اندر یہ یوگ کرتا ہے تو اس کو کسی قسم کا روگ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی عمر کو ججب کر سکتے کہ کتنے سال کا ہے اور یوگی کی آنکھوں پہ کبھی چسما نہیں لگے گا کبھی باڑوں میں ڈائی نہیں کرنے پڑے گی اور کبھی کسی ڈاکٹر حکیو کے پاس نہیں جائے گا یعنی پیر کے تلوے سے چھرکے بھار تھے گا بلکل نیروگ رہے گا اور بھول بھلائیے میں کسی روگ کا کٹران اس کے اندر آ گیا تو کپال بھاٹی بھسری کا اگری سار کرتے اس مات ہو جاتا ہے اب کھان پان پہ بشیج دھیان دینا پڑتا ہے دن کا کھانا سوریا اوڈیا ہونے کے ایک ہنٹے سے لے کے بارہ بج کے اندر اندر کھانا کھائے گے وہ آپ کا کھانا بڑی جلدی پچے گا پرانتو کھانا تازہ گرم کھانا کھانا کھاتے سمیں دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادرک کا رسم لاکے پینا اتی اوشک ہے اس کا نیم ہے دو چار گرہ ایک کھانا کھایا دو گھٹ پانی پیا کھانا کھانے میں پانی پیڑے میں ایک ہنٹہ لگانا پھر اس کے بعد داکتر کھولا کر کے پانچ میٹ کے لئے بجراسن بیٹھ جائیں دس میٹ گھوم کر کے بیس میٹ کے لئے آپ سب آسل لے جائیں اس کے بعد پانچ میٹ کے لئے بائن سائیڈ کر بٹھیں تین میٹ کے لئے دائن سائیڈ کر بٹھیں اور اٹھ کر کے اپنا کام دھندہ کریں جو بھی کرنا ہے اب آپ کو کوئی روگ بھی آپ کے شریر میں پلپ نہیں سکتا پرانتو راتری کو کھانا یادی آپ سوریا ارشت ہونے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں سوننے پہ سواگا نہیں تو ارشت ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر کھانا کھانا اتھی اوشک ہے اور کھانے کا نیم وہی ہے کھانا کھاتیس میں دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادھر رسم لا کے پینہ اتھی اوشک ہے اس کا نیم ہے کہ دو چار گرائے کھانا کھائے دو گھٹ پانی پیاج پھر دو چار گرائے کھانا کھائے دو گھٹ پانی پیاج پانی پینے میں کھانا کھانے میں آپ ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد پانچ میٹ کے لیے آپ بجراسن بیٹھتے ہیں پھر بجراسن سے اوٹ کر کے آدھا گھنٹہ آپ شیر کر لیتے ہیں اس کے بعد گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا آپ بسرام کرتے ہیں اس میں چاہے دھاروی کتابیں پڑھیں دھاروی سیریل دیکھیں اپنے پرائے سے بات چیت کریں ٹھیک نو سے دس کے اندر سو جائیں صبح چار بجے اٹھ کے آپ یہاں کرتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہاؤسپٹل ملیں گے نرسنگ ہوم ڈاکٹر نرسیں ملیں گی پرانتو روگی نہیں ملے گا میرا نا سایم سنگھ جدا میرا مانسا پنڈ میرا ننگل کھرد پنجاب پنجاب تو میں آیا چوکسی بار میں دوئی لے کے ہیں لے کے چلے ہیں تین بار بار دوئی کھالی میرے ایک دودھانی تقریب سی ایک ناڑی افیکشن ہویا سی تے لیور میرے بلکل بیٹھ کے سی تے میں گریجی دوئی ہیں کھاندہ رہا میں ایک سر سمینہ میرا فری لاج ہونا سی پری میرا اپریشن ہونا سی وہ تو بابا ایدہ پتا لگیا ہی تھی جا کے میں دوئی لیتا میں اس ٹائم بلکل سو پرسنٹ سو پرسنٹ پاندر سر آپ نے ابھی بولا کہ گجور ہو گیا رہا باترون کرنے میں پریشان ہوتی تھی پریشان ہوتی تھی پریشان ہوتی تھی پریشان ہوتی تکا 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 پریشان ہوتی تھی دوئی بلا پرسنٹ نہیں کرائے یہاتی تکا تکیا ہے یہاں پہ جو آپ نے ٹی وی میں دیکھا تھا یا آپ کو کسی نے بتایا رہای ہے کہ مرحل ہے کہ وہ ایک سر سمینہ انہوں پتا سی بابا جی بارے انہوں نے نسان بابا جی کوئی پہ جی تو یہاں پہ آپ آئے تھے یہاں پہ داری پسند کروایا ہے دوائے لیے دوائے کھائے تو ابھی کتنے دن در دوائے کھائے آپ نے ڈیڑھ بھی نہ تو یہ کھائی ہے ڈیر مہینہ مطلب تین بار آپ دوائے کھا چکے ہیں ہاں پہ آگے پر در دن کا اس میں کیا بات ہوگا آپ کلیر آتا ہے میرا سلیلو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں یہ ستا ہے پشاہ بھی میرا بلکل کلیر ہوں دا ہے کم پھر نو جی کر دا ہے کم کار نو جی کر دا ہے سانو جیڑی خراک میری باند تک خاتم ہوگی سی خراک میں فل کھا دا ہونا میں نے کوئی کسی کے سندھی کوئی تکھلی پنی ہے میں دو ازار دس میں بابا کے پاس آتا ہے میں جیپرکاس ریواری سے دو ازار دس میں بابا کے پاس آتا ہے سروائیکل کے درد کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو سروائیکل سپونڈولائٹ ہے لیکن بابا نے میرے کو یہاں نفس دیکھ کے علاق دیا اور میں پندر دن کے اندر بلکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر مایگرین کا درد بتا رہے ہیں ہم سر میں تک تین مہینے سے میرے کو مطلب سر میں درد ہو رہا ہے میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے ریواری دلی جیپر جو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں سٹی سٹی سکین کر کے کی مایگرین کا درد ہے لیکن بابا کے آکے یہاں میں نے ناڑی پریکشن کر آیا اور بابا نے میرے کو پندر دن کا دوائی دیا تھا اب میرے کو کچھ حرام لگ رہے ہیں ریلیف ہے کہ آگے میں ٹھیک ہو جا ہوں پہلا وٹسپ میسیج ہم لے رہے ہیں چھے ورش کی عمر ہے بچے کی پٹیالہ پنجاب سے بات کر رہے ہیں مرگی کے دورے کی پریشانی ہے سات آٹھ مہینے میں مرگی کے دورے اس کو پڑھتے ہی رہتے ہیں دوائی بھی چلی ہیں اور کافی جگہوں سے چلی ہیں لیکن کوئی بھی لاب نہیں ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے مرگی کا دورہ ایک ہوتا ہے چہرہ پوزیشن دونوں کی ایک جیسی ہوتے ہیں تڑپنے کی مرگی کے دورے میں موں سے جھاگ نکرتے ہیں چہرے میں جھاگ نہیں نکرتے ہیں مرگی کا دورہ پڑھتا ہے یا تو بھیڑ میں یا اونچی جگہ پہ یا اگنی کے پاس یا پانی کے پاس اور چہرے کا دورہ آپ کو کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتا ہے پرامتہ جادہ کا رات کو سوئے سوئے پڑھتا ہے لکشن دونوں کے تڑپنے کے ایک جیسے ہیں اور اس کا لاج آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ڈانکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل سینس کے اندر اس کا اپچار بالکل نہیں ہے یہ جو مرجی کہیں صرف دھوکھا ہے دھوکھا ہے جتنے دیر تک دعائی کا اثر رہے گا دورہ نہیں پڑھے گا دماغ سن ہو جاتا ہے نوشہ سوابت ہوتے دورہ پڑھ جاتا ہے پرامتہ جدی آپ نے اس کے دورے بند کرنا ہے اس کو پون روپ سے سوست کرنا ہے تو آپ بودھ بار چھوڑ کر گروہ بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا ہے اس دن راتری دس پہ تک خلاپ لاکے داتل کولا کراکے اس کو سلا دیں صوبہ جب تک ناری پرکشن نہیں کیا تب تک اس کو پانی کی بوند پر پینے کو نہ دیں نو سے دس کے اندر اس کا نام کرنے کرونا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوہ سے سرکے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آرٹاسان ای سی جی سو نو گرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائے guests اس میں جو بھی کمی ہیں اس کے شریر کے اندر پائی جائیں گے دعائیں دی جائیں گے دعائیں پینے کی möobenہ کی ہیں آنکھ میں ناک میں ڈالنے کی دعائی ہیں جیسے ناک میں آپ دعائی ڈالیں گے اس کو دعورہ نہیں پڑے گا یادی دعورہ پڑ چکا اور ناک میں آپ نے دعائی ڈال دی تو دوس کریں ملکہوں میں بچہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا نہ اس کو تھکاوٹ ہوگی نہ کہے گا کہ مجھے تکلیف ہے اور اس کے ساتھ ایک اور درشک ہے ہمارے ساتھ لائن پر آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو نمسکار نمسکار سر کیا شب نام ہے آپ کا پشپیندر سر پشپیندر جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ سر میں دنگی سے بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں جی اپنا سوال پوچھئے کیا سمسیہ ہے آپ کی سر بھی کو دن سے کچھ نہ کھایا جیتیا جاتا ہے دیکھیں جب لیور کے اندر کسی کس کا افیکشن ہوتا ہے کھایا پیا پشتانیوں سے روک پیدا ہوتا ہے اور اس کبچار ٹی بی کے مادیم سے نہیں کیا جاتا کیونکہ میں ناری بید ہوں جب تک آپ کا ناری پرکشن نہیں کیا ہے کہ آپ کا بات بگڑا پت بگڑا کب بگڑا کس سے آپ کا روک بڑا تب تک میں آپ کو کوئی پچار بنی دوں گا جدی آپ نے اپنے روک سے مکتی پانی ہے تو آپ بود باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن راتری دس میں تک کھا پی کے داتھر کوڑا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوٹے رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرائیں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسون ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کمی ہے آپ کے سرین میں پائے جائیں گے دوائیں دی جائیں گے دوائیں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں ڈالنے کے دوائیں جب یہ دوائیں لیں گے اور سام کو سارے تین بیٹھیں گے تو اسی دن آپ کے روگ میں کم سے کم پندر اپسینٹ کی کمی جھوڑ آئے گی درشک ہمارے ان کارکرموں کو اپنے سرل سوویدھا جنک سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوست وچار صحت کی بار اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو آپ سبھی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک کلے مجھے دیجئے آگیا نمسکار